اسلام علیکم ناظرین پروگرام لائی سیور کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر عبداللہ ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ناظرین جاننا چاہتے ہیں کرونا وائرس کیا ہے اسے بچاؤ کیسے ممکن ہے کیا یہ ایک جان لیوہ بیماری ہے اس کے علاوہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو کن چیلیجز کا سامنا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصبہ زہرہ انٹرنل میڈیسن کنسلٹینٹ انڈس ہاؤسپیٹل میم کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ کا شکر thank you for inviting me میم بتائیے گا کرونا وائرس کے حوالے سے کیا مشکلات در پیش ہیں فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن پر جو ہمارے ڈاکٹرز کرونا وائرس کے وارٹس میں امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک تو یہ کہ ان کے لئے پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں عوام میں جیسے کرونا وائرس کی اویرنس بڑھتی جاری ہے ویسے ہی لوگوں کو میں تھوڑی سے گھبراہت اور پریشانی بھی زیادہ ہے ہماری اے آر میں بہت زیادہ پیشنٹ کا ٹرنوور ہے جن لوگوں کو کرونا وائرس کی علامات نہیں بھی ہیں وہ بھی امرجنسی میں ٹرنوور ہو رہے ہیں جس کے اسے ہمیں کروڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو سیگرگیٹ کرنا ان کو ریسپیریٹری اور نون ریسپیریٹری سیمٹم میں سیگرگیٹ کرنا پیشنٹ کو اشور کروانا اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے جو اصل میمریز ہیں ان کو الگ سے آئیسولیٹ کر کے ان کو ٹریٹ کرنا ان کی بیماری کے حساب سے ان کو ہدایات دینا یہ ایک ہماری فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے لیے ایک بہت بڑا ایشو آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کرونا وائرس کی آنے سے مریضوں کو جو پیشنٹ ہیں کووڈ نائنٹین کے ان کو آپ کیا ریکمنٹ کریں گی کووڈ نائنٹین کے جو پیشنٹ ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کی علامات آپ کو علامات آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو خانسی ہے نزلہ ہے خوش خانسی ہے نزلہ ہے بخار ہے تو آپ کو اگر ہلکی تھوڑی سی علامات ہیں تو آپ گھر میں رہیے اور آپ کو بہت زیادہ ہسپل جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کے علاوہ ہمارا انڈس کا ایک آن لائن سیل سکریننگ ٹول بھی ہے اس کے اوپر آپ اپنی سکریننگ کر سکتے ہیں اگر آپ سکریننگ کے کرٹیریا پر پورے اترتے ہیں یا اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس آئیے وہاں پہ آپ کے پر پی سی آر اور تیسٹنگ ہوتی ہے اور پھر آپ کی اس کے حساب سے علامات کے حساب سے آپ کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے سکریننگ کی بات کر رہی ہیں یہ ایک ابہام پایا جاتا ہے فرق واضح کر دیجئے گا سکریننگ اور تیسٹنگ میں کیا فرد ہے سکریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو صرف اس کی علامات تھوڑا سا اس کے سوال جواب کر کے اور اور اس کا تیمپریچر مانٹر کر کے اس پیشنٹ کو صرف سکرین کیا جاتا ہے سکریننگ کے ٹول کے اوپر جو مریض ہمارے پورے اترتے ہیں ان مریضوں میں سے فردہ ہم پیشنٹ کو سپریٹ کرتے ہیں کہ مریضوں کو پی سی آر کے ذریعے ٹیسٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ان کو کنفرم کرنے کا طریقہ صرف کووڈ ائنٹین کا پی سی آر ہے جس کے ذریعے ہم پیشنٹ کو بالے سکرین کرتے ہیں جو سکریننگ کے کریٹریہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیشنٹ کووڈ ائنٹین کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں پھر ان کو سکریننگ ان کو فردہ ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے ایسی مریض جو کووڈ ائنٹین کے مریض نہیں ہیں تو وہ بھی اس صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں جی بالکل کیونکہ ایک تو لوگ ڈاؤن کی صورتحال مریض جو ریگولر مریض ہیں جیسے ڈائلیسس کے مریض ہیں کینسر کے مریض ہیں کیموٹھارپی کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ بی شوگر بلڈ پریشن کیچن لوگ کو ملٹیپل ہاسپیٹل وزٹس کرنے پڑتے ہیں ایک تو وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بار بار ہسپیٹال نہیں جا سکتے کراؤڈڈ جگہوں پہ وہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ مریض پہلے ہی ان کا جو عقوعت مدافعت ہے وہ کمزور ہے وہ مریض پہ جاتے ہیں تو انہیں ہسپیٹال میں انفیکشن لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان مریضوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اس بیماری کے پینڈیمک کی وجہ سے عوام الناس کی طرف سے کس طرح وہ آپ کو رینڈس ہاسپیٹل کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس صورتحال میں عوام الناس سے سب سے پہلے تو عوام یہ کہ گورنمنٹ نے جو ان کو ہدایات دیا ہے ان کے اوپر عمل کریں لوگ ڈاؤن کے اوپر سختی سے عمل کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں ریش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں ہاتھوں کو بار بار دھویں اگر آپ کو بل فرز کہیں جانا پڑ بھی جاتا ہے تو فیس ماسک پہن کے جائیں جو مختلف سرفیسز ہوتے ہیں ستہ ہی ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں گھر واپس آ کے بھی دوبارہ سے اپنے ہاتھ دھویں کپڑے بدھنے سب کچھ کریں اس کے بعد انڈس کی ہلپ کرنے کے لیے وہ عوام الناس ہمارے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈونیش ہمارا ایک تو آن لائن ہماری رمضان کا مہینہ ہے ڈونیشن ہمیں چاہیے کیونکہ انڈس فری آف کاؤس تمام مریضوں کو قولیٹی ہیلتھ کے پروائیٹ کر رہے ہیں جس میں مریضوں کے جیسے ہی وہ انڈس میں داخل ہوتا ہے مریض کو ساری قولیٹی ہیلتھ کے پروائیٹ کی جاتی ہے تو اس میں ہمیں عوام الناس جتنے زیادہ ڈونیشن دے سکتے ہیں دل کھول کے جتنے ہمیں اتیاد دے سکتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند اور عوام کے لئے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے ڈونیشن کے لئے عوام کس طرح ویب سائٹ کے تھوڑھ آپ کو کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.indushospital.org.pk اس کے علاوہ ہمارا کانٹیک نمبر ہے اس کے علاوہ دو سٹیپ کے اوپر بھی آ کے آپ کا ڈونیشن سٹیپ کر سکتے ہیں یہ ہی دو ہیں ہماری امپورٹنٹ دل نیشن کلیکشن کے پوائنٹس ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہم اردگرد اپنے ماحول میں اپنے آپ کو کس طرح اس صورتحال سے بچا سکتے ہیں اس بابا سے کیسے بچ سکتے ہیں اس بابا سے بچانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو جو گورنمنٹ نے آپ کو ہدایات دی ہیں جیسے لوگ ڈاون کے اوپر سختی سے عمل کریں رش والی جگہوں پر مت جائیے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں گھر سے کم از کم سابن سے بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیے اور اس کے علاوہ نیچہرے کو بار بار ہاتھ لگانے سے گریز کریں اگر آپ باہر ہیں ہاتھوں کو نہیں دھو سکتے سانٹائزیشن کا استعمال کریں اور پلیسز پر مت جائیں جو رش والی حجوم والی جگہ ہیں ایک جگہ پر بہت سارے لوگوں کو اکھٹا ہونے سے گریز کریں سیف ڈسٹنسنگ کریں آپس میں عوام کم از کم بھی تین فٹ کا فاصلہ رکھیں کیونکہ یہ ڈروپلٹ انفیکشن ہے ڈروپلٹ سے لگتا ہے سرفس سے لگ سکتا ہے وائرس کانٹیکس کے اوپر تین دن تک سروائف کرتا ہے تو اگر وائرس کسی سرفس کے اوپر ہے اور اسی پر آپ نے ہاتھ لگا کے اپنے چہرے کو یا ناکھ کوئی آنکھوں کو وہ ہاتھ لگا لیا تو وائرس آپ میں منتقل ہو سکتا ہے کسی دوسرے انفیکٹڈ مریض سے آپ کو انفیکٹ لگ سکتا ہے بلا ضرورت آپ بالکل گھر سے باہر نہ نکلیں اچھا میں اس صورتحال میں یہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ جو عام نزل زکام ہے یا بخار ہے اس کو بھی یہ سمجھا جارہا ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا یہ سمٹمز میں شامل ہے یا نہیں کرونا وائرس کے سمٹمز میں نزلہ زکام بخار شامل ہے لیکن ہر نزلہ زکام اور بخار کرونا وائرس نہیں ہے عوام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو نزلہ زکام بخار ہے اور ہلکی پھلکی علامات ہیں تو وہ گھر میں رہیں اگر اپنے آپ کو کارنٹین کر لیں لوگوں سے نہ ملیں ایک کمرے میں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں اگر ان کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے سانس دینے میں انہیں دکت یا دشواری آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ہسپٹل میں آ جائیں کیا جو مریض ہیں وہ گھر میں بھی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں جی بالکل مریض گھر میں اپنے آپ کو ایک کمرے میں آئیسولیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی اور دوسرا اندر نہ آئے اور وہ خود گھر سے اپنے کمرے سے باہر نہ جائیں سیلف آئیسولیشن یا کارنٹین کی جو مدد ہے وہ چودہ دن ہے اگر مریض کو شبہ ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہے یا مریض کو کرونا وائرس کنفرم مریض ہے اور وہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے لیکن اس کی طبیعت اس کا سانس خراب نہیں ہے اس کو بہت زیادہ طبیعت اس کی خراب نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر سکتا ہے چودہ دن تک وہ اپنے کمرے میں رہے اس سے باہر نہ جائیں نہ کوئی اس کے کمرے میں آئے اور مریض کے جو جتنے بھی استعمال کی چیزیں ہیں ان کو سابون سے اچھی طرح دھویا جائے اور کوئی ان کو دوسرا بندہ استعمال نہ کرے آئیسولیشن کے دوران کیا میڈیسنز لینا ضروری ہیں یا جسٹ آئیسولیشن آئیسولیشن کے دوران میڈیسنز اگر آپ کو آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے تو آپ لیں ورنہ آئیسولیشن کے دوران میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ اگر کوئی مریض ہے یا ہمارے جاننے والا کوئی ایسا شخص ہے جس کے اندر ایسی سمٹمز پائی جاتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی تو اسے ہسپٹل ویزٹ کرنا چاہیے یا نہیں اگر اس کے اندر علامات ہیں کوویڈ نائنٹین کی تو اس کو اپنی ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ کنفرم کیس ہے یا اس کو عام نزلہ بخار ہے اگر تو وہ کنفرم کیس ہے تو پھر اس کو سٹرکٹلی کارنٹین کر دینا چاہیے آئیسولیشن کرنی چاہیے اور اگر اس کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے تو اس کو داخل بھی ہونا چاہیے علامات کی صورت میں ٹیسٹنگ لازمی ہے ٹیسٹنگ کے مغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریض کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے آم مریض کو اس سیٹیویشن سے کتنے دن درکار ہوتے ہیں عمومن مریض جو ہیں جن آم مریض جو کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں وہ چودہ دن کے اندر مکمل طور پر سہتیاب ہو سکتے ہیں پلاس مائنس ایک دو دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن چودہ دن کی ڈیریشن مریض مکمل سہتیاب ہو جاتے ہیں وائرس کلیر ہو جاتے ہیں ان کی بلٹ سے ڈاکٹر صاحبہ انڈس ہوسپیٹل نے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کیا انیشیئیٹیوز لیا ہے وہ بتائیے گا انڈس نائنٹین نے سب سے پہلے تو یہ کہ پورے پاکستان میں انڈس ہوسپیٹل نے ایک آن لائن اپنی سکریننگ ٹول کو لانچ کیا جس کے اوپر مریض کلک کر کے اپنے آپ کو سکرین کر سکتے ہیں اپنی علامات کو خود سے وہ سکرین کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں علامات انہیں ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ انڈس نے ہمارا ڈیلی ہم آٹھ سو مریضوں کے پی سی آر کر رہے ہیں ہمارے تمام کیمپسز کے اندر کارنٹین اور آئیسولیشن وارڈز موجود ہیں جس کے اندر ہم مریضوں کو کارنٹین بھی کرتے ہیں آئیسولیٹ بھی کرتے ہیں ہمارے انڈس ہاسپل کے تمام کیمپسز میں ہم نے مریضوں کو ریسپریٹری اور نون ریسپریٹری ای آرز میں سیگریگیٹ کیا ہے ایک ٹوینٹی بیٹس کا ہمارا انڈس کا آئی سیو ہے جس کے وینٹیلیٹرز کے ساتھ جس کے اندر ہم کاملیکیٹیڈ مریضوں کو داخل کرتے ہیں اور ان کو گرمنٹ کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں اس کے علاوہ انڈس کی ہمارا موبائل یونٹس ہیں آپ کی دو اکرسی لیکن یہ صرف کراچی میں اویلیبل ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو موبائل یونٹ ٹیم آپ کی گھر میں آ کے آپ کو ٹیسٹ کرے گی انڈس ہاسپلل میں ہم نے کرونا وائرس کے لیے وارڈ الگ سے بنایا ہے جس میں تمام مریضوں کو کالیٹی کیر فری آف کاس پروائیڈ کی جاتی ہے On the behalf of انڈس ہاسپلل آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی On the behalf of انڈس ہاسپلل میں یہی کہنا چاہوں گی لوگوں کو کہ اپنے گرمنٹ کی ہدایات پر عمل کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اور رمضان کا مہینہ ہے اس کے مہینے میں انڈس ہاسپلل کو دل کھول www.industshospital.org.pk اس کے علاوہ آپ کونٹیکٹ پی کر سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر ہے for karachi 021-111-111-880 for lahore 042-111-111-880 اس کے علاوہ موبائل نمبر ہے جس پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں 03-111-111-880 اسے کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انہا لگے بار موسیقی